مکینو نیورو ماسٹ نیورو ماسٹ کی یہ ڈائیگرام ہے یہ اس کا انٹرنل مطلب سٹرکچر ہے یہ اس کے یہاں پہ سیلیا پریزنٹ ہے نیورو ماسٹ بیسیکلی کیا ہوتا ہے یہ مکینیکل ریسیپٹرز ہوتے ہیں جو کہ لیٹرل لائن سسٹم پہ پریزنٹ ہوتے ہیں جنس کو ہم نیورو ماسٹ بولتے ہیں یہ مکینو ریسیپٹرز ہوتے ہیں یہ بیسیکلی مکینو ریسیپٹرز سٹیمولیٹ ہو جاتے ہیں پریشر سے میکینیکل پریشر سے یا پھر ساؤنٹ سے کسی بھی ٹائپ کے پریشر سے یہ سٹیمولیٹ ہو جاتے ہیں جب یہ سٹیمولیٹ بیسیکلی کیسے ہوتے ہیں وارٹر لیٹرل لائن سسٹم سے پاس ہوتا ہے تو ان کے اندر جو پٹس ہیں اس میں نیورو میسٹ پریزنٹ ہوتے ہیں وارٹر ان کے ساتھ جب ٹچ کرتا ہے تو وہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں نیورو میسٹ اس کے سیلیا بیسیکلی ڈسٹارٹ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہاں پہ موجود جو سنسری نیورونز ہیں وہ سٹیمولیٹ ہو جاتے ہیں ایک جنریٹر پوٹنشل انیشیٹ ہو جاتے ہیں وہاں پہ نیورو میسٹ جو ہیں وہ ڈیفرنٹ کائنڈز آف ہیئر سیلز ہوتے ہیں یہ ہیئر سیلز ہیں یہ ہیئر پریزنٹ ہیں جو کہ موف کرتے ہیں ان دی ڈائریکشن آف کرنٹ نیورو میسٹ ایپسنٹ ہوتے ہیں ہیڈ ریچن میں یہ فشیز کی ہیڈ میں ایپسنٹ ہوتے ہیں نیورو ماسٹ کیا ڈیٹیکٹ کرتے ہیں وارٹ کی ڈسٹرمینس یعنی تربولینس آف وارٹ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں وارٹر مووز نیر دی لیٹرل لائن it مووز دی وارٹر نیر دی پیٹ ڈیسٹارٹ ہیئر سیلز یعنی وہ پیٹس کے اندر جائے گا اور پھر ہیئر سیلز کو ڈیسٹارٹ کرے گا it causes generator پوٹنشل ان سنسری نیورونز تو اس طرح ایک generator پوٹنشل انیشیئٹ ہو جائے گا یعنی ایک طرح کہ یہ سٹیمولیس ہوتا ہے اس کا فنکشنز کیا ہیں یہ کیوں ہیلپ کرتے ہیں یہ اورینٹیشن میں ہیلپ کرتے ہیں فشیز کی مطلب ان کو ڈیریکشنز بتاتے ہیں یہ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں ڈیریکشنز اینڈ فورس آف وارٹر وارٹرز کی ڈیریکشنز انیملز کی ڈیریکشنز بھی یہ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اور وارٹر کی مطلب تربولینسی کتنی ہے ویوز کی help in detect the movement of other animals یعنی یہ اورینٹیشن میں ہیلپ کرتے ہیں گریویٹی کو sometimes detect کرتے ہیں کتنا دھور ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیریکشنز کی وارٹر کی بھی موگمنٹ کو اور انیملز کی ڈیریکشنز کو